بانگلہ دیش اس وقت جو ہے بکلا ہٹ کا شکار ہو گیا ہے اور بڑی سے بڑی جو ہے غلطی کر رہا ہے اب بانگلہ دیش کے پروفیسر دھاکا کے اندر ایک پروفیسر ہیں انہوں نے یہ بیانیاں رکھا ہے کہ بانگلہ دیش پاکستان کے ساتھ مل کے جو ہے ایٹم بم بنائے گا اور یہ ایٹم بم اگر وہ بنائے گا تو بھارت اس کو نہیں ڈرا سکے گا بلکہ وہ بھارت کو ڈرا سکے گا یہ جو خبریں ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بانگلہ دیش کا جو ہے بیڑا غرق ہونے میں کچھ مہینے نہیں کچھ ہی دن باقی ہے اور اگر ایٹم بم کی بات کریں تو پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہے تو ہم نے انڈیا کو کتنا ڈرا لیا ایٹم بم سے بانگلہ دیش اگر بھارت کی ڈیموکریسی کو اگنور کر رہا ہے بھارت کی ڈپلومیسی کو اگنور کر رہا ہے تو بھارت کی رو ایجنسی بھی تو موجود ہے جو مہینوں میں گورنمنٹ کا صفایہ ہو جاتا ہے کون کرتا ہے اور کہاں سے غیبی مخلوقات اور اس سے ہم انڈیا کو ڈرائیں گے میں یہ چاہتا ہے کہ جو پاکستان میں پڑا وہ ہم اس کا کیا کر رہے ہیں اس کو تمہارے زنگ لگے ہمارے نیوکلر پاور کو زنگ لگ چکا وہ اس کو صاف کریں اگرستان ایک ایٹمی پاور ہے انڈیا ایک ایٹمی پاور ہے بنگلہ دیش کے پاس تو کھ بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے میں بھی ایک ایٹمی پاور بنگلہ دیش کے پاس اور میرے اوپر بھی کو خدمی بھابی تو اپنے سر سے بنائی ہو گی جو ہم نے جو انہوں نے بنائی ہو گی حقیٰ ایٹمی پاور نیوکلر پاور جو بنائی ہو گی وہ ہمیں کرزا دے 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 ہمیں اس پینٹ پر لے جائیں گے ہمارے ملک عدی والی ہو جائے گا ہمارا ملک گزر جائے گا اور وہ اٹمی طاقت پھر ان کے پاس لگے ہمارے ساتھ بندگلہ دیش جڑ رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف جا رہے ہیں یہ بتائیں گے یہ بنگلہ دی کہہ رہے ہیں امریکہ پاکستان سے ڈردتا تھا اور آدھے سے زیادہ پاکستانیے کہتے ہیں ہم امریکہ کے غلان میں تو کہتا ہوں مجھے بس انجوئے ملے جہاں مرضی لے جائے مجھے انجوئے ملنا چاہیے بس میری طرف سے پاکستان بڑے بار میں میری طرف سے یہ دے دیں پاکستان کو کسی کو امریکہ کو دے دیں امریکہ کے کام ادھر دولر تو چلے گا ادھر بھی جیسے امریکہ خوش ہے آج وہاں پر ڈولر چلنے ہیں وہاں کی جو پاسپورٹ ہے ان کا اچھا پاسپورٹ ہے ان کو ویزے نہیں لینا پڑتا بغیٹ ویزے کے جانا پڑتا ہے ہم کہہ رہے ہیں پھر اگر اس طرح بیجنا ہے انہوں نے تو پھر بیج ہی دیں اسطان کو جو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیج رہے ہیں سارا بیج دیں آپ کہتے ہو کہ انگریز حکمران آجے ہاں ہم تو چاہ رہے ہیں انگریز حکمران آجے وہ اب میں کہنا نہیں چاہتا بڑی گندی بات آ رہی ہے زہن میں بنگلہ دیش کے بارے میں اب میں کہہ نہیں سکتا تو پھر نہیں کہہ لو بنگلہ دیش تو پاکستان کا حصہ تھا نا کیسے دل ساف ہو سکتا ہے دل ساف ہو ہی نہیں سکتا ہم نے جو ہے نا یہ کہا ہے نا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملک ایٹم بم بنائیں گے تو یہ اچھی بات ہے لیکن پاکستان کی اب سب کیا جیسے وہ بھائی نے یہ بات بہا رہا ہے تو خود ایٹم بم کو زنگ لگ چکا ہے وہ تو کسی کھاتے کا نہیں ہے اس سے تو کوئی ڈرتا نہیں ہے آج ہم پوری دنیا کے غلام بن چکے ہیں نہیں اگر ایٹم بم وہ بنا لیتا ہے نا ان کے پاس بھی طاقت آ جائے گا جس طرح اب یہ انڈیا ہے وہ افغانستان کا سپورٹ کر رہے ہیں کیرکٹ میں اس کو دیکھو کس طرح اس کے سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انڈیا اور افغانستان بھائی بھائی افغانستان اور انڈیا بھائی بھائی اس طرح ہمارے کو بھی چاہیے کہ مسلمان جو کنٹریز ہیں نا ان کو آپس میں اگر یہ اکٹھی ہو گئی نا تو یہ دوسرے ممالک کا جو ہے نا ہر چیز اس کو کر دوسرے ممالک مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اگر انڈیا کو درانا ہوتا ہے یہ انڈیا ایٹم بم سے ڈرتا تو ہم تو نائنٹینز میں ایٹم بم بنا چکے ہیں پھئی ایٹم بم بنا لیے اس سے آگے مسلمان نہیں ڈرتا مسلمان کہتا ہے ایٹم بم بنائے دوسروں کو بھی مارے ہم تو شہید ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں ڈرنے والی کے بات ہے وہ تو انڈیا والے بچارے ڈر پھوک ہیں وہ کہتے ہیں ایٹم بم بناو مطلب وہ صرف ایٹم بم بنا سکتے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں خیال سے ایٹم بم چلا دینا چاہیے دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے عرضی دنیا ہر انسان نے مر جانا ہے میرے بچے چھوٹے ہیں میں کیوں نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے بھی بڑھا ہونا ہے ان کو بڑھا کرنا ہے پھر اس کے بعد ان کو پڑھانا ہے لکھانا ہے ہوروں کی سردارنی یہاں پہنگی کتنا مزا ہے گا مسلمان ہی مسلمان ہر جگہاں پہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک کی ایکنومی بہتر ہو ہم بھی امیر ملک بنے میں گرین پاسپورٹ دکھاؤں لوگ مجھے سلام ٹھوکے بنگلہ دیش اپنے پاہن پہ کلارا مار ہے اپنی ایکنومی کو برباد کرنے کے بجے انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے ایکنومیکل سپورٹ کر رہا ہے میڈیکل ویزاز دے رہا ہے پھر کروڑوں بنگالیوں کا جو کاروبار ہے وہ انڈیا سے لنک ہے اور اب انڈیا کو اتنے بڑے ملک کو درا سکتے ہیں دیکھیں اب جب انہوں نے ایک سٹیپ لے لی ہے انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کے ایٹم بوم بنائیں گے دنیا میں کوئی بھی ملک ہے وہ پریفر کر رہا ہے وہ انڈیا سے اپنے ریلیشنز اچھی کرے وہ پاکستان سے نہیں کرے گا ہماری سچویشن ہے آپ نے بولا کہ دنیا کا ہر ملک اس وقت جو ہے انڈیا کی مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہ رہا ہے بنگلہ دیش انڈیا کو ایٹم بوم بنا کے دھمکی دے رہا ہے چلیں ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے ابھی ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے بنگلہ دیش ابھی اڑے گا ہوا میں ہاں جس طرح انیس سو ساٹھ میں چاہید ہمارے پاس تھا اچھا تو بھارت انتظار کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش پہلے اڑے پھر جب نیچے گرے گا مالدیوز بھی تو گرا تھا مالدیوز بھی تو ایسے اڑا تھا نہیں مالدیوز کا مجھے نہیں لیکن چھے سے سات مہینوں کے بعد وہ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ انڈیا کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں اب انڈیا میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہماری ڈیموکریسی کو یہ بنگلہ دیش اگنور کر سکتا ہے ہماری ڈیپلومیسی کو بنگلہ دیش اگنور کر سکتا ہے لیکن جو ہماری رو ایجنسی ہے اس کو بنگلہ دیش کیسے اگنور کرے گا نہیں رو ایجنسی نہ رو ایجنسی اتنی انفلینشل ہے یا ایفیشنٹ ہے یا آپ پاکستان میں کہہ رہے ہیں 22 سے 23 لوگ ادھر پھڑکا کے جا چکے ہیں مین چیز ایکونومی ہوتی ہے اگر آپ کی ایکونومی سٹرک ہے تو آپ کی ہر چیز سٹرک ہے انڈیا کی ایکونومی دیکھی جاتی ہے انڈیا کی ریسپیکٹ ہوتی ہے آٹ آف کنٹری انہیں انڈیاں بیک کرتے ہیں ہم پاکستانی جب آٹ آف کنٹری جاتے ہیں ہمیں ہمارے پاکستانیز لگ پولنگ کرتے ہیں پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ملک ایٹمپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں تو فیدہ ہے ہمارے ان سے ان سے اچھے تعلقات ہو جائیں گے انڈیا سے تو پہلی ہمارے خراب ہیں لیکن اس سے آپ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے کانوی خراب ہو جائے گی وہ لازمی انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا یہ تو انہوں نے سرمایے ادھر لگا دینا ہے انہوں نے انہوں کا خود کا کچھ ہو گا لہتا نظام انڈیا سے دوشمنی لینا کوئی آسان بات ہے چھوٹے ملکوں کے لیے دوشمنی آپ کیسے کہہ رہے ہیں دوشمنی آپ دوشمنی ایسے تھوڑی نہ بھی آ کر ہمیں گولی مار دیں گے اب انڈیا سے ہماری جانگ ہو بھی نہیں سکتے کہ اسے کریں گے ان کے پاس بھی ایٹم آم ہیں ہمارے پاس بھی ایٹم ہمارے پاس بھی بھی مار دیں گے دولوں ختم ہمیں بہت لو لیول پہ ہم کو لگتا ہے پتہ انڈیا اور پاکستان میں کتنی ہو ہے ہمارے پاس تماتر سارے انڈیا سے آ رہا ہے بہت ساری سبزیاں جناس آپ کوئی پیج لے لیں مظلوم ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو پھر وہ یہی کرنے کی کوشش کرتے گا میں تو میں درا دوں گا یہ دوں گا بم بنا دوں گا تمہارے پر بم پھینک دوں گا تو میں نیستر نبود کر دوں گا جیسے شیخ رشید کہتا ہے پاو پاو کے بم بارے گا بنگلہ دیش کو کیا ایڈوائز کہیں گے انڈیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں دیکھیں وہ گارمنٹ فیکٹری اپنی اچھی چلائیں اور انہیں اٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے بنگلہ دیش بڑے ہواوں میں اڑ رہے ہیں اور جو ملک انڈیا کے خلاف جاتا ہے پانچ چھے مہینوں کے اندر اس کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے آپ نے بہت زیادہ درا دیا ہے کہ انڈیا کو بہت بڑی پاورفول چیز نہیں ہے انڈیا کچھ بھی نہیں ہے دیکھو مسلمان جو ہوتا ہے نا جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا جذبہ موجود ہے اس لئے بنا رہے ہیں تو اس لئے پاورفول ہے وہ ڈرار ہے تو شیخ حسینہ کس کے غلام تھی انڈیا کی غلام تھی سمجھدار تھی انڈیا سے فائدہ لے کے اپنے ملک کو دے رہی تھی اب وہ جب سے گئی ہے وہ سارے فائدے بھی ختم ہو گئے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے کبنان بھی فائدہ کر رہے ہیں امریکہ سے ڈالر لیتے ہیں اور ہمیں غلام رکھ رہے ہیں تو ہم پہ تو نہیں نا لگ رہے وہ ڈالر لیتے ہیں تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں تو شیخ حسینہ کیا کر رہی تھی اپنی پارٹی کو تو آپ یہ ایٹم بم والی بات سپورٹ کر رہے ہیں نہیں مشن ہونا چاہیے بنے نا بنے بات کا مسئلہ ہے ویل تو ہے نا جذبہ تو ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہے ہم مقابلہ کریں گے یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جی ہم نے کچھ نہیں کر سکتے اب ہم تو کسی نے گرانہ نہیں ہے اگر بنگلہ دیش انڈیا کے خلاف جس طرح جا رہے ہیں اگر مسلسل چھ مہینوں تک اس طرح ہی انٹی انڈیا رہتا ہے تو بنگلہ دیش کی اکانومی کلاپس کرے گی نہیں کرے گی ہم ہم بنگلہ دیش کا بارٹر تو لگتا ہے انڈیا کے ساتھ اگر وہ بارٹر بھی اپنے پربند کر دے گی تو آئیسولیٹ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تجارت ان کی بھی چل رہی ہوگی یہ نہیں ہے تجارت ختم ہو جانی ہے تجارت ان کی بھی چلنی ہے دونوں کو فیدا ہوتا ہے تجارت میں اسی لیے تو اب وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہا ہے میں آج صبح تیر سے بم پھینک رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہے میں بم بنا رہا ہوں اگر مجھ سے کچھ کہا تو انہیں تو پھر دیکھ لیں گے بس اور کچھ حال ہی میں بانگلہ دیش اور پاکستان کو لے کر ایک افواح تیجی سے فیل رہی ہے کہ بانگلہ دیش پاکستان کے ساتھ مل کر پرمانو بم ایٹم بم بنائے گا اور اس کا ادھے شی بھارت کو ڈرانا ہے حالانکہ اس طرح کی خبریں بینا کسی آدھیکارک پشتی کے مہد افواحیں مانی جا رہی ہیں بانگلہ دیش کے اس سندرب میں اٹھائے گئے قدموں پر پاکستان کے لوگوں نے خود بھی پرتکریہ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس پہلے سے ہی پرمانو بم ہے لیکن اس سے دنیا پر کوئی خاص پرہب نہیں پڑا پاکستان کی جنتہ نے سوشل میڈیا پر ویہنگیاتمک لہزے میں کہا کہ پرمانو بم ہونا ایک بات ہے لیکن کیا اس سے واسطہ میں دنیا ڈرٹی ہے پاکستان خود لمبے سمیے سے آرٹھک، ساماجک اور راجنیتک چنوٹیوں کا سامنا کر رہا ہے اور ان کے پرمانو شکتی ہونے کے باوجود دیش کی ستھتی میں کوئی بڑا سدھار نہیں ہوا ہے اس سندرب میں بانگلہ دیش کی موجودہ ستھتی کو لے کر بھی پاکستانی لوگوں نے ٹپنی کی کی بانگلہ دیش جو کچھ سمیے پہلے تک آرٹھک روپ سے سنکت میں تھا اب اس طرح کے مہتوا کانکشی پروڈیکٹس میں شامل ہو رہا ہے تو اس کی حالت اور بھی خراب ہو سکتی ہے بانگلہ دیش کی آرٹھک اور راجنیتک ستھرتا کو لے کر کئی وشلیشک چنتت ہیں کیونکہ حال کے مہینوں میں وہاں کی ستھتی بگڑی ہے اس بیچ اس طرح کی گیر آدھکارک اور اوشوسنی اکھابرین دیش کی چھوی کو اور بھی نقصان پہنچا سکتی ہے وشیشنیوں کا ماننا ہے کہ بانگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ پرمانو سعیو کی خبریں بے بنیاد ہیں اور ان کا کوئی تھوس آدھار نہیں ہے چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسٹ آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری دھیر ساری شب کامنا ہے موسیقی